جمو کشمیر میں بھی عید العزہ کی تقریبات جاری کوویڈ نائنٹین کیسوں میں کمی کے بعد اجتماعی تقریبات کا آغاز بورڈر سیکرٹی فورس اور پاک رینجرس نے عید کے موقع پر ہٹاری واغا بارڈر پر مٹھائیوں کا کیا تبادلہ ملک بر میں کورونا انفیکشن کے معاملات میں لگاتار اچھال گزشتہ چار دنوں سے یومیا اٹھارہ ہزار سے زائد کیسے سامنے آنے کی خبریں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اس بیماری سے بطال اس لوگوں کی ملک میں ہوئی موت پونش کے مینڈر کے گاؤں میں عید کی خوشیاں ماتم میں ہوئی تبدیل ڈکی ڈیرہ علاقے کے اکنالے میں پانی کی تگیانی میں اضافہ کی وجہ سے پانی میں بہ گئی بچوں کی لاشیں برامت سالانہ امرنات یاترہ لگاتار تیسرے روز بھی رد خراب موسم کی وجہ سے جمعہ سے کسی بھی یاتری کو آگے بڑھنے کی نہیں ملی اجازت جمعہ کو آسمانی بجلی گرنے سے سولہ یاتری ہوئے جام بہک چالیس ابھی بھی ہیں لا پتہ 39 جون سے اب تک ستر ہزار کے قریب یاتریوں نے کیے شمیلگم کے درشن سرینگر سٹیوڈیو سے اپنے میزمان تجب الاسلام کا سلام پہنچے آپ سبھی ناظرین کو ہماری طرف سے دل کی امی گہرائیوں سے عید الازحہ کی بہت بہت مبارک بات ہو ناظرین شروعات کرتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے ہندوارہ علاقے سے شمالی کشمیر کے زلہ کپوارڈا میں ایم بی بی اسٹال بی لم جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے بیز برس کا ایم بی بی اسٹال بی لم ویلگام کپوارڈا میں ڈوبنے کا خدشہ ہے پنزوا گاؤں ویلگام میں تین لڑکے تین دوست نہانے گئے تھے اور واپسی میں دو واپس آئے شاہد امین بیگ ولد محمد امین ایم بی بی اسٹال بی لم جو ہے اسے ڈونڈ نکالنے کے لیے جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے محدود وسائل کے ساتھ ریسکیو آپریشن جاری کر دیا بڑی خبر آ رہی ہے ویلگام کپوارڈا میں ڈوبنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا بیز برس کا ایم بی بی اسٹال بی اسٹال بی جو ہے اسے ڈوبنے کا خدشہ ہے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر پولیس کی بڑی تعداد اس وقت ویلگام کپوارڈا میں موجود ہے بتایا جاتا ہے کہ آج علل صبح تین دوست نہانے کے گرن سے اس نالے کے قریب پہنچے تھے اور تلاش کے باوجود دو ہی دوستوا باقر سائے تیسرے کے بارے میں ختشہ ہے بیز برس کا ایم بی بی اسٹال بی اسٹال بلیں شاید وہ ڈوب چکا ہے مقامی لوگوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ جمہ کشمیر پولیس کے جوانوں کی موجودگی میں آپریشن شروع کر دیا ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے ویلگام کپوارڈا سے عید کا دن ماتب میں تبدیل ہو چکا ہے ویلگام کے علاقے میں ایم بی بی ایس طالب علم بیز برز کا شاہد امین بیگ ورد محمد امین ایم بی بی ایس کا طالب علم دوبنے کا خطشہ ہے سیدھے چلتے ہیں شمیم بٹ کے پاس بہت بہت شکریہ شمیم اس خبر کو آگے بڑھائیے گا یہ علاقہ کس طرف ہے اور ابھی تک رسکیو آپریشن میں کیا کوئی کامیابی حاصل ہو پائی اور کیا شاہد امین بیگ کے گھر والے افراد خانہ مقامی لوگ اور عید کے موقع پر کیسا سما ہے جی تجمل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پر موجود نہیں تقریبا نماز کے بیت جس طرح یہ تین دوست تھے یہ آج اس کے کھانے کھانے کے نماز پڑھنے کے بیت جو ہے اس کے بیت ہی گمی آئے تھے یہاں پر کچھ ایک جو ہے پانڑ ہے وہاں پر یہ نہانے کے لیے آئے تھے تین دوستے جو تین دونوں کی حالت جو بالکل صحیح ہے ان کو ہنوارہ ہسٹال پہنچایا گیا ہے اس کے بیت جو شاہد امین ابھی تک اس کی باڑی نہیں ملی لوگ کافی کتاروں میں یہاں پر چہزاروں کے تیداد میں لوگ گئے آس پاس جب ایسی خبر پھیلتی ہے لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں یہاں پر انڈین آرمی جمعورتی پولیس یہاں کے یوت نوجوان یہاں کے ماہیں بہنے وہ یہاں پر پہنچے ہوئی ان کا یہ کہنے کی ایک اچھا انسان تھا جو شاہد امین سے پیشلی سالی جو ہے ایم بی بی ایس جو ہے کر رہا تھا کل دو دن پہلے ہی اپنے گھر آئے تھے ابھی تک اس کی کوئی پتہ نہیں چلی ابھی یہاں سے ایسی خبر کی تیم آئی جمعورتی پولیس انڈین آرمی ابھی اس کی یہاں پر باڑی رسکی نہیں کیا گیا لوگ یہ بھی الزام لگ رہے ہیں کہ جو سرہ انڈین آرمی کی بات کہی ہے ہم ایسی خبر کی تیم کی بات کر رہے ہیں جس طرح اس کے بیعت دو گھنٹے کے بیعت شمیم یہ بھی خبر ہے کہ اس آپریشن کے دوران بڑی رکاوٹیں ہائل ہیں کہتے ہیں کہ محدود وسائل جمعورتی پولیس یا مقامی لوگوں کے پاس ہے کس طرح کے وسائل درکار تھے کیا وہاں پر بورٹس وغیرہ یا جو گوتخور ہیں جو ایکسپورٹ ہیں گورنمنٹ یا سرکاری محکم میں ان کی خدمات حاصل کی گئی جو تصویریں ہمیں اب کچھ دیر پہلے آپ تک پہنچی ہے آپ نے ہمیں پہنچائی اس میں تو لگ رہا کہ دور سے صرف نظارہ دیکھا جا سکتا ہے جی آس پاس کے جب ایسی کا ایدل ازا کا ٹائم تھا لوگ خوشی سے جو ہے یہ جن مناتے تھے تو آج یہ ماتم میں تبدیل ہوا جیس طرح یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں لوگ جو ہے آس پاس کی نوجوان ہیں یہاں پہ ایجی ایس کی تیم وہ اگر کام کرے اگر ہم بات کریں گے یہاں پہ جو ہے نیوی آرمی کو آنا چاہیے تاکہ یہ رسکو ہو جائے کہ تاکہ اس کی باڑی یہاں پہ ملی ابھی تقریبی تین گھنٹے ہو گئے ابھی تک اس کی باڑی پتا ہی نہیں جانے جو آس پاس کے لوگ پہ ہزار کی تیزار میں جیس طرح پتایا کہ آس پاس کے لوگ آئے ہیں وہ اس کنارے پہ بیٹھا لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں شمیم ہم یہ مانے کی جو مذکورہ ایم بی بی ایس سٹوڈنٹ ہے اس کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں کیا ابھی تک اس بارے میں کوئی کنفرمیشن آئی اور یہ کس میڈیکل کالج میں تالب علم تھا اور اس کے بارے میں بتائیے گا کہ شاہد امین کے سلاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کے افرادی خانہ کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیلات بتائیے یہ تجمل یہ پنزوہ ویلگام کا علاقہ ہے یہاں اس کے گاؤں کے پاس ایک کلومیٹر کے جنگل میں پانڑ ہے وہاں پہ یہ تین دوست آئے تھے انہیں سوچے کہ آج عید کے بیعت ملیں گے یہاں پہ تھوڑا گپ شپ ماریں گے اس کے بیعت انہیں یہاں پہ نانا شروع کیا ہے اس کے بیعت تین لوگ یہ اچھی طرح کرتے پتا نہیں کیسا ہوا یہ اس میں بھی اول نمبر پہ رہتا تھا جب بھی یہاں پہ آتے تھے تب یہ یہاں پہ نہ کرتے تھے اگر آج بدقسمی تھی آج عید کا دن تھا بہت شکریہ شمیم بٹھ اس خبر کو بریک کرنے کے لیے بیس برس کا ایم بی بی اس طالب علم شمالی کشمیر کا پسماندہ علاقہ ولگام کپارا میں دوبنے کا خدشہ ہے پنزوہ گاؤں ولگام میں تین دوست اس نالے کے قریب پہنچے تھے نہانے کے لیے اور اپنا راستہ بھول گئے دو بعد میں واپس آئے شاہد امین بیگ کے بارے میں خدشہ ہے ولد محمد امین بیگ انہیں ایم بی بی اس کے سٹوڈنٹ ہیں بیس برس ان کی عمر بتائی جاتی ہے یہ واپس ابھی تک نہیں آئے جس کے بعد خدشہ ہے کہ شاید یہ جو تین دوست گئے تھے نہانے کے لیے شاید دو نے بتایا ہوگا کہ وہ شاید ڈوب گیا اسے بچایا نہیں جا سکا کچھ گھنٹوں کے بعد جمع کشمیر پولیس اور متعلقہ گوتہ خوروں کی ٹیم روانہ کر دی گئی لیکن محدود وسائل کٹھن راستہ اس علاقے کے کافی لوگ تصویر میں آپ دیکھ پائیں گے ولگام کے اس علاقے میں ایک ایم بی بیس سٹوڈنٹ کے عید کے روز نہانے کے بعد ڈوبنے کے خدشے کے بعد اب جی سی بی کی خدمات حاصل کی جاری ہے میں نے اور میشنری کے ساتھ مختلف ڈپارٹن روانہ کر دی گئے ہیں تصویر اب کچھ جیر پہلے کی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مذکورہ طالب علم شاہد امین بیگ ایم بی بیس کا طالب علم بیس بارز ان کی عمر ہے تین دوستوں کے ساتھ نہانے گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا خدش آئے کہ شاید شاید امین بیگ جو ہے وہ اس پانی میں ڈوب چکا ہے ناظرین انٹرنل کے اس طرف پونش سے بھی اچھی خبر نہیں آئی عید الازہ کے اس مقدس موقع پر جب جمع کشمیر کے عوام دنیا بر اور ملک کے ساتھ ساتھ خوشیوں میں شامل ہو رہے تھے پونش کے علاقے میں بتایا جاتا ہے کہ پونش میں عید کی خوشیاں جو ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو گئی کیونکہ کل شام کو اس علاقے میں تین لوگ جو تھے تین کم سن بچے جو تھے وہ نہانے کے لئے نکلے تھے اور اس کے بعد واپس آئے ایک تالبین واپس آیا چھوٹا سا بچہ واپس آیا لیکن دو کے بارے میں خدشات تھے کہ شاید وہ ڈوب چکے ہیں بعد میں جب مکشویر پولیس نے کنفرم کیا لوکل سورسز کے حوالے سے کہ آلیہ خان یہ نو اور دس سال کی عمر کے بیچ میں تھے کل نہانے کے لئے یہ تین لوگ روانہ ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا اور تلاش بسیار کے بعد لڑکا واپس آیا دو لڑکیوں کی علاشیں جو ہے وہ چجلہ علاقے میں ملی ہے بڑا کوہرہ مچ گیا یہ علاقہ ہے پونش کا ایریا اور پونش کے علاقے میں ڈکی ڈیرہ علاقے میں پانی کی تگیانی میں اضافے کی وجہ سے تین لوگ ڈوب گئے اس کے بعد دو کی لاشیں برامد ہوئی مقامی لوگوں نے رسکیو آپریشن میں حصہ لیا جمعکشوی پولیس کے ساتھ ساتھ اور رات رسانی کے لئے جو آپریشن میں مہارین کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو ہی ان کم سن نہ وہ دس برس کی عمر کی بچوں کی لاشیں عید کے روز اپنے گھر پہنچی وہاں کوہرہ مچ گیا یہ دن ان چھوٹی بچوں کے بازو میں چوڑیاں پہننے کے تھے اور یہ دن جو تھا آج خوشیو میں ان کو عیدی ملنے کا دن تھا لیکن بدگسمتی سے یہ واقعہ پیش آیا پنش کے اس علاقے میں جہاں پر ان کم سن بچوں کو اپنے والد کی عیدی بھی نہ مل سکی اور آج عیدی قربان میں یہ شاملی بھی نہ ہو سکے اور تگیانی کی وجہ سے یہ پانی میں ڈوب گئی ایک لڑکا بچ گیا دو لڑکیوں کو بچا آیا نہیں جا سکا عید العزا کے موقع پر جبو کشمیر کے متعدد علاقوں میں لگاتار گرمی تگیانی پانی کی لیول کئی علاقوں میں بڑھنے کے بعد لگاتار پنش کے علاقے سے ہمارے نمائندے ملک جمشید نے اطلاع دیا ہے کہ آلیا خان دختر صرف راز احمد رفت کونسر والد کا نام لیاقت خان اور دونوں بچیاں نو اور دس سال کی عمر میں جو ہیں کل اس واقعے میں اس کے بعد ان کی لاشہ ملی اور عید کے روز پر اپنے والدین کو اپنی والدہ کو جواب میں یہ کم سن بچیاں کم سن گڑیاں جب گھر میں سہن میں اور پارکوں میں جانے کی زد کرتی نئے قبڑوں کی زد کرتی عیدی مانگنے کا تقاضہ کرتی لیکن مشکلات برے ماحول میں شاید اوپر والے کو کچھ اور منظور تھا عید کے روز لگاتار آلیا خان اور رفت کونسر کی لاشہ ملی صرف راز احمد لیاقت احمد خان اور پورا آبادی جو ہے وہ گم و علم کی لہر میں ہے پورا علاقہ ماتم قدے میں تبدیل ہو چکا ہے کیونکہ کل شام کو ان کے حبر ملنے کے بعد آج صبح رسکیو آپریشن چلا لیکن چلتے چلتے کافی چجلہ علاقے میں ان کی لاشیں ملی اور کپڑا میں اس وقت رسکیو آپریشن جاری ہے جہاں ایم بی بیس کا سٹوڈنٹ نہ ہنے کے دوران ڈوب گیا خدشہ ہے کہ اسے بچانے میں شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے لیکن پونش کی تصویریں مقامی لوگوں کے جذبات برے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری عید نہیں ہے ہم نے آج کربانی دیکھتی لیکن ہم نے اپنی پیٹی کی کربانی دیتی لیکن وہ بھی منٹر کی جو ہے نا انتظامیہ کی وجہ سے کیوں چھ بچ کے چالیس پانچ چالیس تا یہ حدثہ ہوتا ہے تو صبح نو مجھے سوری آٹھ بجے جب یہاں آئے تو ڈی ایم ساو کہہ رہے ہیں ہمیں موبائل دکھا رہے ہیں میں نے ایس پی ریوری کو ایس پی ڈی سی ریوری کو کیا ہے میسیج کیا ہے ہم نے میسیج کو چارچنا ہے کیا ہمارے گوتا خور نے بولا کہ ہمیں ایک اکسیجن سیلنڈر جو ہے پروائیڈ کرو ہم بچیوں کو نکالیں گے لیکن یہ منٹر کا انتظامیہ ایک جو ایکسیجن سیلنڈر جو ہے وہ یہاں پہ اپلد نہیں کروا پایا پندرہ گھنٹے کے بعد چھجلا جوگی ملہ میں دو آدمی ہیں ایک سرفراز ہے ایک کا نا مجھے یاد نہیں ہے ان دو بندوں نے وہ بچییں نکالی ہیں نو بج گئے پانچ منٹ پہ کچھ نے وہاں پلیس پالٹی پہنچی مینڈر پونش کا چجرہ علاقہ اور عید العظہ کے موقع پر والدین کو کم سر بچیوں کی لاشیں ملی عمر نو سے دس سال کے بیچ میں تھی اور یہ بچیاں جو ہے نہ ہی عیدی حاصل کر پائی نہ ہی عید العظہ کے موقع پر اپنے والدین اپنے بہنبائیں اور رشتہ داروں کے گھر جا سکی یہی دنیا ہے اور یہی دنیا کے دعلقات بھی ہے اور یہی دنیا داری ہے اوپر والے کو دراصل کچھ اور ہی منظور تھا کوپڑا کے بارے میں بریکنگ خبر آ رہی ہے کہ امبی بیس کے اس طالب علم کو ابھی تک پازیابی کے لیے آپریشن مزید تیز کر دیا گیا جہاں ایکیوپمنٹ یا وسائل محدود وسائل کی کمی کا شاخصانہ پہلے سے تھا بلگام کے علاقے میں اور رہت رسانی کے آپریشن میں ابھی تک پولیس اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے مذکورہ طالب علم امبی بیس کا طالب علم بیس برس کا طالب علم جو نہانے کے دوران تقریبا خط چاہے کہ وہ شاید ڈوب چکا ہے اس سے حاصل کرنے کے لیے واپس لانے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہے ناظرین اب ایک اور اہم موضوع ناظرین جو بائیڈن اور پرائم میسٹر موڈی کے مابین بہتر تعلقات ہونے کے بعد سیز فائر کے ساتھی سرحدوں پر عید الازہ کے موقع پر بھی مٹھائیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا واگہ سرحد اور اس کے علاوہ اٹاری بارڈر پر آج بارڈر سیکیورٹی فورس اور پاک رینجرز کے بیچ میں نوجوانوں نے افسران کی موجودگی میں ایک دوسرے کو خیر سگالی جذبے کے تحت عید الازہ کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کرنے کی روایت کو نہیں بولا حالانکہ پاکستان میں چینجاب گوارڈ ہونے کے بعد شہواز شریف کی حکومت اور اسے قبل عمران خان کی حکومت میں بھی یہ روایات جاری رہی لیکن سال انیس سو نواسی کے بعد دوہزار بائیس آتے آتے کئی ایک موقعوں پر دونوں ملکوں کے بیچ میں عید الازہہ، عید الفطر، ہولی، بیساکی یا کوئی بڑا دن ہو اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے عید الازہہ کے موقع پر آج دونوں سرحدوں پر یعنی واگہ بارڈر اور اٹاری بارڈر پر دونوں ممالک کے بیچ میں سردی فاسی فورس، ملکی اور پارک رینجرز کے راتے مٹھائیاں تقسیم کی گئی خیر سگالی جذبے کے تحت ان علاقوں میں رہائش پذیر عوام نے گزشتہ دو برسوں سے راحت کی سانس لی ہے اور یہ سلسلہ آگے کس طرح سے آگے بڑھے گا اس پہ بھی ہمیں بہت نظر رکھنی ہوگی کیونکہ ملک کے کئی ایک افسرہ نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ کئی دنوں سے کئی علاقوں میں درندازی کی کوششیں بھی ہوئی اور بیٹے چوبیس گھنٹوں سے پہلے ہی اس علاقے میں لگاتار بتایا گیا کہ انٹرنیشنل بورڈر یا لائن آف کنٹرول کے نزدیک درندازی کی کوششیں بھی ہوئی ہیں آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا خیر سگالی جذبے کے تحت عید الازع کے موقع پر پاکستانی رینجرز اور بورڈر سیکیورٹی فورس ملک کے افسران کے بیچ میں مٹھائیوں کا توادلہ جاری رہا در ملک کے وزیراعظم نردر موڈی نے آج امت مسلمہ کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے پیغام بیج دیا عید مبارک عید مبارک کے ساتھ ساتھ موڈی نے اپنے ٹویٹ کو آگے بڑھاتے ہوئی لکھا امید کرتے ہیں یہ انسانیت پیس پروسپیرٹی اور باقی کلیکٹو ایفرلس کے لیے آج کا دن جو ہے بڑا اہم ثابت ہو پرائیم سٹر موڈی کا ٹویٹ امت مسلمہ کو مسلمانوں کو ملک بر کے مسلمانوں کو عید کی بہت بہت مبارک باد ہو امید کرتے ہیں کہ آج کا دن ہمیں اس راستے کی طرف چلے گا جہاں کلیکٹیوڈی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور انسانیت کا جو درس آج کا دن دیتا ہے اس کو ہر حال میں ہمیں پورا کرنا ہی ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ سری نگر سٹوڈیو سے برہ راست اپنے میزبان تجمل اسلام کے ساتھ انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے ٹیلویجن نشریات کے ساتھ ساتھ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ناظرین اب جامعہ مسجد دلی کی تصویریں ہیں جامعہ مسجد دلی میں بھی آج عید الازہار کی تقریب کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر نماز ادا ہوئی اس موقع پر علماء نے فلسفہ عید الازہ پروشنی ڈالی بڑی تعداد میں نئی دلی پرانی دلی اور آس پاس کے علاقوں میں امت مسلمہ سے وابستہ فرزان توہید کی بڑی تعداد نماز اید میں شامل ہوئی ایک دوسرے کی خیر و آفیت پوچھے ایک دوسرے کو گھلے لگانے کا ایک دوسرے کے بارے میں اگر آپ کو رنجشے ہوں اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت سے بات بھی نہیں کرتے ہوں تو آج عید الازہ کا فلسفہ یہ بھی ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کے فرزان حضرت اسمائل علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے عید الازہ کے موقع پر تارکی جامعہ مجد نئی دلی سے تصویریں ناظرین واپس آتے ہیں شہر سنگر میں آثار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز اید ادا کی گئی اس موقع پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مقامی مسلمانوں کی بڑی تعداد اس اید کے اجتماع میں شامل ہوئی ڈاک فارق عبداللہ عمر عبداللہ نائب سادر نیشنل کونفرنس کے علاوہ سٹی کے میئر جنید عظیمتو اور پولیس کے سینر افسران بھی موجود رہے آثار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز اید کی ادایگی کا سلسلہ جو ہے وہ آج الالصبو ادا کیا گیا اور بعد میں ڈاکٹ فارق عبداللہ نے گلستان نیوز نیٹ فر کے ساتھ جمع کشمیر ملک بر اور دنیا بر کے مسلمانوں کو دل کی امی گہرائیوں سے مبارک بادی بیش کی ہے میں کہوں گا سب کے لئے عید مبارک اور اللہ کرے کہ یہ ہم سب کے لئے خوش آید لی لائے برکتیں لائے اور ہمیں سنوار سنگر میں سید یاکوب صاحب کی زیارت پہ بھی آج نماز اید ادا کی گئی اس موقع پر اید کے فلسفے پہ علماء اور خطیب حضرات نے روشنی ڈالی بڑی تعداد میں نصر پہ سنوار راجباغ اور آس پاس کے علاقوں میں شیوپورا اندرانگر ڈلگیٹ اور آس پاس کے علاقوں میں بڑی تعداد میں سید یاکوب صاحب سنوار کی زیارت پہ مولانا صاحب نے فلسفے اید الازہ پہ روشنی ڈالی امت مسلمہ پہ زور دیا کہ موجودہ وقت میں کرونا وائرس امن و آشتی کے لیے اور عظیم قربانیوں کو حضرت اسمائل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ آج کے دن جو ہم اس قربانی کے تفیل کے اور جس جانوروں کے قربانی آپ دینے جارہے ہیں دراصل ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوا تھا کہ وہ آج کے دن یعنی اید الازہ کے موقع پر اپنے بیٹے کی قربانی دے دیں اید الازہ یا بقرہیت اسلام مذہب کا ایک خاص تیوار ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں اسے قربانی کا تیوار بھی کہا جاتا ہے اید الازہ ذلحج کی دس تاریخ کو منائی جاتی ہے اسی دن حج کی سعادت بھی ادا ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دنوں کو بہتر بنا دیا اید الالفطر اور اید الازہ احادیث کے مطابق آج کے موقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لئے حضرت اسمائیل زبیاللہ کی قربانی پیش کرنے کا حکم صادر ہوا حضرت ابراہیم نے حضرت اسمائیل کو قربان گاہ کی طرف لے گئے اور قربانی کی مقصد سے جب آگے ان کی گھردن پر شریفرنا شروع کی تو خدا نے حضرت جبریل کو ایک مہنے کو بھیجا اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسمائیل کے بدلے اس کی قربانی دی اسی دن سے آج تک اس واقعے کی یاد میں عبدیان ابراہیمی کو ماننے والے قربانی کی اس نشست پر عمل کرتے ہیں بائیت الحرام کی زیارت یعنی حج پر مشرف ہوئے حامیوں میں آج کا دن بھی ہے میں ان شرائط کے ساتھ قربانی دینا واجب ہے اور آج کے آمال میں سے ایک واجب عمل ہے قربانی دس سے بارہ زلحج میں انسانی جان کے رد عمل میں کوئی بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جانور کی قربانی دے سکتا ہے خدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ یہ جانور جو ہوں گے قیامت کے روز قربانی کا جانور جو آپ نے آج زبہ کیا یا کل کرنا یا پرسوں کرنا ہے رب زلجلہ کی بارگاہ میں اپنے سنگوں بالوں اور گھروں سمیت حاضر ہو جائے گا اور آپ کے لئے نجات کا باعث بن سکتا ہے اس موقع پر پی ڈی پی سپریمو محبوبہ مفتی نے آج سی جاکوب صاحب سنوار کی زیارتگاہ میں نماز عید ادا کی اور گلستانی و نیٹورک کے نمائندے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے امت مسلمہ کو عید کی مبارک بادی دی ہے اور دعا گو ہے جمع کشفیر ملک بر دنیا بر میں جو حالات اس وقت جو بد امنی اس وقت ہیں اللہ کرے کی عید العزہ کے اس موقع پر یہ پورا ہو جائے اور امن و آشتی کا پیغام لے کر آج کا دن آئے اللہ تعالی ہمیں آج جو پریشانیاں ہیں جس میں ہم فسے ہوئے ہیں جمع کشمی کے لوگ اور پورے جو ہمارے ملک میں جو پریشانیاں وہ دور ہو جائیں اور جمع کشمی کے لوگ اس ظلم و ستم سے آزاد ہو جائیں اور اللہ تعالی ہماری انجمن شریشیان کے سرپرہ آگا صدحسن الموسوی السفی نے بھی آج مرکزی مہبارہ بڑھگاہ میں نماز عید کی قیادت کی نماز عید کے موقع پر اپنے تقریر کے دوران آگا صدحسن الموسوی السفی نے کہا کہ آج کا دن جو ہے یہ ایک دوسرے کے نزدیک آنے کا دن ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا دن ہے اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے آگا صدحسن الموسوی السفی نے ہمارے نمازے کے ساتھ مقصر باتچیت کے دوران کہا میں پورے عالمی انسانیت کے ساتھ ساتھ عالمی اسلام کو عید العزہ کا مبارک بادی پیش کرتا ہوں دعا گوھو اللہ تعالی ادھر کاروانی اسلامی انٹرنیشنل کے سرپرست آلہ مولانا حامی صاحب نے آج شمالی کشمیر کے شادی پورا علاقے میں ایک تقریب سے خطاب کیا خطاب کے دوران عید کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام کے اس سلسلے کے بعد قربانی کی یہ عید ہے اور آج عید کے موقع پر انہوں نے امت مسلمہ کو خصوصی طور پر مبارک بادی پیش کی ہے ناظرین آج کے عید کے شمارے میں خصوصی بلٹن سپیشل رپورٹ سری نگر سے مقمل ہوا چاہتا ہے آپ سے ایک بار پھر ہماری طرف سے دل کی امی کہہ رہے ہیں اسے عید کی بہت بہت مبارک بادی ہو لیکن دو ثانیہ ہمارے پاس ہیں ایک پہلے کوویڈ نائنٹین کے بیچ میں ہم ہیں دوسرا جو ابھی ابھی ویلگام کوپاڑا میں واقعہ پیش آئے بیس بارس کا ایم بی بی اسٹال بیلم ڈوب گیا اس کے علاوہ پنشی علاقے میں مینڈر کے قریب جو ہے دو بچوں کی لاشیاں جو ہیں وہ پانی سے باہر نکالی گئی یعنی ماحول ویسا ہے عید کی خوشیاں جو ہے ماتم میں تبدیل ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی مدد کیجئے گا ایک دوسرے کے پاس جائیے گا عید کا فلسفہ یہی ہے اور عید العظا کا پیغام یہی ہے بہت بہت شکریہ